ہلو فرنس ویڈیو کلپنگ دکھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک گینگسٹر تھا اس کا نام آتک احمد ہے اس کو پوائنٹ بلانک پر شوٹ کر دیا گیا تو آتک احمد کو لے کر جایا جا رہا تھا یا پھر لے کر آیا گیا تھا جو ایک مینڈیٹری پولیس کسٹڈی کے سمیں یا پھر جوڈیشل کسٹڈی کے سمیں ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور پھر اچانک کہیں سے کچھ لوگ آتے ہیں پوائنٹ بلانک فائر کرتے چلے جاتے ہیں اب یہ نیوز اتنی دھماکے دار ہو گئی کہ بہت سارے جو یو پی اے سی پڑھانے والے ہیں انہوں نے اس کو بڑا مسالہ لگا لگا کے پڑھا ہے لیکن مسالہ لگا کے فائدہ کیا ہے آپ اس میں سے پڑھ کیا رہے ہو آپ کو کیا اس میں سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو شوٹ کر دیا اس سے ہماری ایکزام کی کیا پرپیریشن ہے ایکزام بھی تو پڑھو ایکزام کے لیے تیاری کر رہے ہو نا تم ٹائنگ پاس کے لیے تھوڑنا کر رہے ہو ایک ایک منٹ گنتی کا ایک ایک منٹ جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے تو بھائی اس کو یوٹیلائز کرو in a proper sense تاکہ تم اس کی ایکزام سنٹر پرپیریشن گھر پاؤ یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک یوپی ایسی ایسپرینٹ ہے تو آتے گہمت کے اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے پڑھنا ہے تو ایک دنگ سے پڑھنا 24 karat rock solid ہر منٹ شوٹ کاؤں تو آج ہم اس سے دو ایمپورٹنٹ کونٹیکس سمجھیں گے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مان کے چلو کہ مان کے چلو بھگوان نے چاہا تو تم لوگ ہو ہی جاؤ گے آنے والے وقت میں تم ایپی ایس آفیسر بن جاؤ یا پھر وہاں پر ایک سینئر پوزیشن پہ ہو جاؤ for that matter آئی ایس آفیسر ہو جاؤ اب وہاں کا law and order اس ڈسٹرٹ کا law and order situation تمہارے ہاتھ میں ہے اب ہم لوگ اس ایونٹ سے ریلیٹڈ اس ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ ہم کچھ کیس تڑی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سوچو تھوڑی دیر کے لیے یار imagine کلو ابھی تو تمہیں exam کی تیاری کرے ہو لیکن میں تمہیں موقع دے رہا ہوں اس طرح پر تم سوچ ہی لو کہ تم ڈی سی پی بن چکے ہو چلو کرتے ہیں اگر نہ تم ڈی سی پی ہوتے اور تمہارے ڈسٹرٹ میں تمہارے jurisdiction میں ایسا کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتے ہیں تم exam کی تیاری کرتے ہیں سو کیس تڑی اور کے انوساط ہم اس سے دو کوششن پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی events جو ہوتے ہیں یہ UPSC examiner کو بڑے پسند آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تم نے news میں تو دیکھ لیا تم نے اکباروں میں دیکھ لیا social media میں ہو گیا بار بار ہوئی ویڈیو دکھایا پورا میڈیا بڑا ہوا ایک بہت اچھا question بن سکتا ہے اور وہ question is number one کہ those who live by the sword die by the sword یہ actually مافیا میں یا پھر the west west world the wild world west world میں بولا جاتا تھا اسی کو بولا جاتا those who live by the gun die by the gun اس کا مطلب کیا ہے now اس کو answer تو تم نے دینا ہے لیکن میں تم کو aspectually اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کی actually جب تمہیں جس چیز سے victory ہوتی ہے جس چیز میں تمہارا روز مرہ کا کام ہوتا ہے for example اگر تم ایک مافیا alright dawn کے بارے میں بات کرلو اس کا survival ہی اس بیسس پہ ہے کہ وہ gun use کرے وہ violence use کرے sword کا مطلب violence ہو گیا تلوار کا مطلب violence ہو گیا اب جو ایسا situation ہے اب اس کے بیچ میں جو transactional basis ہے وہ جس سے بھی بات کر رہا ہے جس کے ساتھ بھی صبح سے اٹھ کے شام تک dealing کر رہا ہے وہ بھی کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بھائیا تم تو بات کر رہا ہو gun سے اور دوسری بات بھائیا وہ تو صرف اپنے ہی ہوا میں peace loving بندہ ہے ایسا تو ہے نہیں اس کے ساتھ بھی تو تمہارا کوئی نہ کوئی competition ہوگا تو nature میں اگر ایک چیز دیکھو survival of the fittest کی تھیوری جو دی گئی Darwin کی تھیوری اس میں دی گئی تو it is very very important کہ جو nature میں بھی ہوتا ہے ایک بہت کم it is a very strong competition ایک tiger جمبر جی چاہے ایک شیر جمبر جی چاہے ایک rabbit کو پکڑ کے کھٹک کر کے کھا جائے لیکن وہ اس کا staple diet نہیں ہوگا اس کا staple diet وہ ہوگا جو اس کو competition دے گا جو اس کے قریب competition ہوگا تو ایک tiger کو بھی بہت زیادہ hard work کرنا پڑے گا to be able to beat a hirant اور پھر اس کی وہ بھوک مٹا پائے گا اس کی بھوک کوئی ایک چھوٹا rabbit سے مٹے گی بھی نہیں in the same way جو لوگ violence کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی جس کے ساتھ survival کرنا ہے جس کے ساتھ روج کی جدو جہد چل رہی ہے وہ بھی ایسے شامتی سے بیٹھنے والا نہیں ہے اس کا بھی اور اس دونوں کا a اور b کا بھی جو competition ہوگا وہ قریب plus minus 5% ہوگا تو تم اچانک ایسے نہیں بولتے کہ ایک تو جی بہت ہی بڑا ہتھی ہوگیا اور دوسرا جی بلکل چوہ ہوگا it is certainly not there اور پھر شروع ہو جاتا turf war ورچس فکی لڑائی so those who live by the sword جو violence میں ہوتا ہے وہ survival of the fittest کی تھیوری میں تو آئی جاتا ہے جنگل راج ہوگیا جو جیتے گا وہ ہی سکندر بنے گا in other words ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا اور وہ آتا ہی آتا ہے in most cases کی آپ کو وہ جو سکند نمبر تھا یا جو ثرڈ نمبر تھا جو فورت نمبر تھا وہ replace کرے گا so جب وہ replace کرے گا تو وہ اسی method سے کرے گا جس طرح سے تم نے replace کیا تھا تو یہ دنیا کا اتیاز چلتا ہوا آ رہا ہے چاہے تم slave dynasty کی بات کرو چاہے تنے empires آئے کبھی بھی کوئی empires ٹکے نہیں کیوں those who will live by this world will also die by this world ان کا انت بھی ویسے ہی ہونا ہے alright تو اگر تم نے اس طرح کا answer لکھنا ہے تو تم کو تھوڑے historical facts معلوم ہونے چاہیے تم کو تھوڑے سے quotations معلوم ہونے چاہیے تھوڑے تھوڑے psychology تم اس کو interconnect کار سکتے ہو environment کے topic سے and survive اس کا second question بھی آسکتا ہے یہ بھی ethics اور essay the seed of our destiny nurtured by the roots of our path یہ بڑا پرانا اس کو actually metaphysical form میں بھی بولا جا سکتا ہے okay karmic theory metaphysical form میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ جو تم بیج بھوگے اسی کے پل تم بھوگوگے یہ it is very well تو کرمن نے وادی کا رستہ ماں فلیشو کتا چاہنا ماں کرمن پڑنا یہ تو بھو ماں تستنگوز تو بھی کرمن یہ جو کانٹیکس ہے یہ کارمک theory سے بھی connect کیا جا سکتا ہے اور اسے logical theory میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کو آپ کہیں سے بھی کہیں پہ بھی connect کر سکتے ہو اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا start کیا for example کیونکہ ہم اس case کی بات کریں جہاں پہ violence ہے جس دن پہلی گولی چلا ہی گئی تھی جس دن پہلا کوئی بھی انیائے ہوا تھا تم نے دروازے کھول دیئے تھے کہ one fine day وہی same چیز تمہارے پاس واپس آئے گی it is a rebound theory it has to happen now this can be explained in a multiple ways یہ individual سے لے کر family سے لے کر society سے لے کر country تک جا سکتا ہے so you can also give the example in fact اس کو بہت international level پاکستان سے بھی explain کیا جا سکتا ہے پاکستان نے ہمارے دیش کے خلاف proxy wars initiate ایک counter cross border terrorism کیا گیا تھا بکوز وہ ہم کو conventional war میں ہرا نہیں پا رہے تھے تو وہ 4748 میں ہار گئے 75 میں ہار گئے 71 میں ہار گئے تو ان لوگوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں ہم لوگ تو اپنے ہی ایریا میں اپنے ہی لینڈ پہ terror groups کو allow کریں گے وہ وہاں پر flourish کریں گے اور پھر ان کو ہم لوگ کشمی میں بیدیں گے جہاں پر وہ innocent civilians کو ماریں گے جہاں پر وہ indian army کو گات لگا کے حملہ کریں گے and so on so forth آج کیا ہو رہا ہے in no time practically no time 70-30 years ان کو ہی مروا رہے alright and they cannot tolerate that part ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا what to do but یہ بہت important line ہے کہ اگر تم اپنے backyard میں سامپ پا لوگے if you Hillary Clinton نے پاکستان کو بولا تھا یہ clear line ہے یہ بڑی official line ہے Hillary Clinton نے یہ پاکستان کو بولا تھا if you grow snakes in your backyard یعنی کہ تم نے backyard میں گیا کہ تمہارے جو پڑھوسی ہے نا اس کو ڈسیں گے ایسا نہیں ہوگا if you grow snakes in your backyard one day they will come and bite you وہی والا چکر ہے یہ ہی سارے کہ تم کہیں سے بھی aspectually اس کو clear سمجھا سکتے ہو جب تم پڑھتے ہو جب کوئی news دیکھتے ہو کوئی event دیکھتے ہو تو ایسے دیکھا کرو سمجھنے کی کوشش کیا کرو لیکن اس میں اور بھی کوشش نہیں ہوں سکتے ہیں کی glorification of mafya glorification ہو گیا تمہیں معلوم ہے ایک بہت important aspect ہوتا ہے جو terror who وہ لوگ سب سے پہلے claim کرتے ہیں this terror event has been claimed by us وہ کیا کرتے ہیں thrive on publicity اور thriving on publicity کیسے ہوتی ہے جب میڈیا promote public دیکھنے پولیٹیشن پر movies بننے لگتے ہیں سو اتنے سارے اتنے سارے دیکھا جائے تو یہ وہ ہونے چھے جن کو absolutely rejected دیکھنا چھے کہ ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہو اس طرح but we are seeing this تم اگر twitter پہ جاؤ یا insta پہ جاؤ یا facebook پہ جاؤ i think یہ ہی photograph یہ ہی picture یہ ہی video clip کروڑوں عربوں بار دیکھتے جا چکے billions and billions of views ہو چکے ہوں گے اور یہ جس نے یہ ہتھیاکانڈ کیا یا پھر ایسے ہی related جو ہتھیاکانڈ ہے وہ تو ایک popularity کی انتہا پہ پہ پہنچ گیا تو who is responsible for this glorification now please understand it takes a very mature mind یہ بہت mature mind ہے اور جو mature mind ہوتے وہ بہت کم ہوتے سو پوری دنیا میں سو میں سے ایک سے کم ہوں گے جو mature mind ہوتے جو mature mind ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ publicity should be the end result of good work میں نے کیا بولا publicity should be the end result of good work عام طور پہ جو 99 out of 100 people ہیں جو کی کچھے دماغ والے جو maturity نہیں ہیں وہ سوچتے publicity is the end requirement ایک بار publicity ہو جائے باقی تو ہم دیکھ لیں گے تو بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو کیا ہماری جو میڈیا ہے جو public ہے وہ جو movies ہے جو political drama ہو جاتا ہے یا پھر ہم جو social میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم لوگ directly indirectly مافیا کو یا پھر یہ wrong elements کو کہیں ہم ان کو promote تو نہیں کرتے اور اس کا example تمہیں YouTube وغیرہ پہ بڑا comment ملے گا یہ ایسے pictures کی ایسی clippings کی billions millions کی ایسے topics میں کیا question آتا ہے fourth acceptance of encounters gang war death in social media how does it reflect on society administration کی یہ encounter gang war جو ہوتا ہے یہ social media ایک طرح سے شکریتی دے دیتا ہے آرے ہیں کوئی بات نہیں یا جب تک تم کسی چیز سے گھن نہیں کروگے جب تک تم کسی چیز کو despise نہیں کروگے وہ چیز society میں ناصر رہے گی وہ بڑے گی so the بہت important point یہاں پر ہے کی what we reward we automatically promote اب جب تم نے eyeballs دے دیئے تم نے ایسی picture کو eyeballs دے دیتا ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں these are those people جن کو completely ignore یا پھر ignore کرنے کے ساتھ hatred ہو رہی چھے تمہیں گھن کرنا چھے practically کم سے کم ignore تو کری دو but کیا ایسا ہو رہا ہے certainly not تم لوگ بھی whatsapp forwards کر رہے ہو ہم لوگ بھی whatsapp forwards ہو رہے ہیں social media بھی دیکھ رہا ہے insta بھرا ہوا ہے twitter میں اور trending topics میں جا رہا ہے are we accepting this کیا ہم نے اس کو accept کر لیا ہے کہ یہ جو gang wars ہو رہے ہیں یا یہ pure out right violence ہو رہا ہے on social media جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کو need بھی آ رہی ہے ہماری as a collective society ہم اس کو سو بھی پا رہے ہیں دیکھ کر کہ یہ ہمارے اسپاس ہو رہا ہے اور یہ step کہاں سے جو اب ہوا وہ غلط ہے یا پھر جو شروعات اس گینگستر نے کی تھی آتھیک امیر نے یہ غلط تھا یہ پہلا پتھر کس نے مارا but the point here is کہ we are not attribution of liability law کہ attribution of liability has to be fixed on this part so whose liability is this is this the liability of this gangster is this the liability of these shooters or is this the liability of the society as a society as a collective society should we should we not stop this in fact ignore this once we start hating it I am sure اس کے لئے کوئی market ہی نہیں رہی یہ ہو گیا ہمارا ایک اور question اب تمہیں کچھ question interview میں بھی so interview میں question آئے گا اور بڑا frankly question آئے گا کہ میں ایسا بڑا سیدیس موہ پہ بیٹھے ہوں گے chairman صاحب بولیں گے یا پھر board میں ایک question آئے گا کہ اگر آپ ایسے district میں جہاں ایسا situation تھا وہاں پہ تم ڈی سی پی ہوتے تو تم کیا کرتے to stop section event now please understand یہاں پہ important یہ to stop section event event مطلب بلکل category کہ یہ exactly police custody میں یہ وہاں سے آ رہا تھا police station میں آ رہا تھا اور اچانک شوٹر تھا اور point blank fire کر دیا گیا اور مار دیا گیا تو آپ اس کو کیسے stop کرو گے number two کی اس event کے ہونے کے بعد اب ہو گیا جی کسی طرح سے پھر تم کیا کرو گے DCP DCP مطلب جب میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ تم law and order کے انچارج ہو اور خاص کر police is under your control and very important کی توم as a whole یہ جو مافیا ہے اس کو کیسے control کرو گے اب تمہارے پاس ہونے سے بڑے substantial answers کہ میں سنگم بن جاؤں گا سارے مافیا control please understand law and order situation کے ساتھ ساتھ یہ human psychology کا بھی issue ہو جاتا ہے یہ ایک ethics کا بھی issue ہو جاتا ہے یہ ایک understanding of policy کا بھی issue ہو جاتا ہے it is a far deeper issue to prevent such an event سب سے پہلے اگر تمہیں اس پورا کا پورا photograph دکھائی دی تھی تو سب سے پہلے یہ جو gangster تھے اس gangster کے اوپر پہلے ہی خطرہ تھا they had put an application in the Supreme Court to provide them security this is the background of the story now اگر as a dcp میں ہوں گا یا تم ہوں گے تم یہ بات پتا ہوگے کہ ایسے آدمی کو کم سے کم open میں جہاں پر یہ اس کو shoot کیا گیا وہاں پر میڈیا ان سے سوال پوچھ رہا تھا تو میڈیا کے سامنے یا پھر open میں without any proper security میں پکا نہیں لے کر جانے دیتا under any circumstances ایسے آدمی کو یا تو background سے you know backdoor سے جس طرح سے چاروں طرف پولیس کی کسٹڈی ہوتی یا پھر گاڑی اندر ہوتی either ways exposure to public بہت less ہوتا this would have been the first thing اگر مجھے معلوم ہوتا there is a higher amount of custody this is my law and order situation number two human psychology number three اس time کی نظارت of the situation it is very very volatile میں یہ ضرور کرتا this is law and order also یہاں پر ایک طرح سے rule of law کا concept ہو جاتا ہے جب پولیس پولیس کا responsibility is to ensure کسٹڈی میں اس آدمی کے ساتھ جو بھی اس کے کسٹڈی میں ہے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو so as much of chances as much of threat is there اتنا ہی proportionately میں فورس پڑاتا اتنا ہی proportionately میں انشور کرتا because ایسی جگہ پہ جہاں پہ hospital ہے جہاں پہ public آنا جانا ہے جہاں اتنا میڈیا ہے it is impossible to make sure کہ آپ سب کو test کرو the second is as dcb what would you do after such an event اب اس میں یہ بڑا interesting thought ہو جاتا ہے اور یہ actually جیادہ تھا event یہ جیادہ relevant یہاں پر آتا ہے because اس ٹائم پر یہ کسی بھی طرح کا ایک social یا پھر law & order situation start ہو سکتی ہے اس میں religious communal angle آ سکتا ہے تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا and i will ensure कی internet اور اس طرح کا whatsapp forwards and whatsapp groups وغیرہ آپ کو control کیا جائے اس ٹھائم پر ڈھارہ section 144 criminal prison report کا utilization کیا جائے تاکہ ڈھارہ ڈھارہ جاتے ہیں دینا ہے ورنہ چھوٹی سی بات بات کہاں سے کہاں نکل سکتی ہے so this is another important element which as a dcp you should do also آخری question کیا آپ rise of mafia کو کیسے control کرو مافیا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو سماج کے weak اور جو so called victim people ہوتے ہیں ان کو ڈھونتا ہے وہ ان بچوں کو ڈھونتا ہے ان گریبوں کو ڈھونتا ہے جن کے ساتھ کچھ so called انیائے ہوا ہو so called انیائے in the sense کوئی بچہ ہوتا ہے اس کے پاس پیرنس نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا ہے یا پھر وہ گریبی کا مارا ہوتا ہے کسی دنگے میں اس کے تقریف ہوئی ہوتی ہے یا پھر اس کو juvenile cases میں ہوتا ہے تو اس کو he is in a vulnerable situation پولیس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مافیا جانے ہی سے پہلے یہ مافیا وہ ٹائم تک اس کو پنف آتا ہے چھوٹے سے بچے کو اس کو سہارا دے دیتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے rewards دیا جاتا ہے کبھی پچاس روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ اور وہاں سے وہ دیرے 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 وہ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ there is a point of no return ان فائٹ وہ ان کا پروفیشن ہو جاتا ہے پولیس آفیسر it is very very important کہ آپ ایسے جگہوں پر while in custody juveniles یا چھوٹے موٹے ٹائم پر یا سڑک پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیرنس نے اسیلیٹ کر دیا ہے یا دنگوں کے وکٹے میں وہاں دھیان رکھو یہاں پر یہاں پر مافیا کا ایک نیجر سکاوٹنگ ایریہ ہوتا ہے دوسرا مل جائے تو یہ ساری چیزوں پر اگر پولیس لوگ سام کر پائے ان کا سارا کر سارا economics خراب ہو جاتا ہے and that is where it has to stop also very very important as police officer it is also the responsibility of the police and the local politicians and the entire system تو میک شور کی وہ coordination work میں چلے جائے تو اگر politicians politicians and administration مل جائے تو it is impossible for these people to breathe ان کے پاس کچھ طریقہ ہی نہیں ہوتا they bend the system in collusion with people and only then mafia rises so ایک strong administration ایک strong police ایک strong law and order situation جو بلکول grassroots سے لے کر top تک cross کرتا ہے mafia ہمیشہ thrive کرے گا in situation جہاں پر کسی نہ کسی طرح کا تیاری کرو گے it will be always better for you ہمارا RM batch launch ہو چکا ہے for UPSC CSC and this is very very important that we join also unacademy scholarship test آ رہا ہے اور جیسے ہی 1-2-3 90% تک کی scholarship ملے گی 23rd April 11 بجے don't miss this use the code deadline اور اس کا سمپورنہ پائدہ اٹھاؤ and finally اگر آپ کے اون مانی کا issue ہے don't worry unacademy آپ کے ساتھ ہے 0% ایمہ پر آپ کا ساتھ دے گا don't miss this opportunity you are wise students take a wise decision but take it now in the words of unacademy let's crack it until next time god bless thank you and jahe